سہر الحواتف کہا جاتا ہے جس میں لوگوں کو برے برے خواب آنے لگتے ہیں اور عجیب سی آوازیں ان کو سنائی دیتی ہیں مطلب وہ بیٹا ہوا ہے اس کو ایسی آواز آتی ہے کہ کوئی اس کو آواز دیا پیچھے پلٹ کے دیکھا کوئی نہیں ہے اس کو لگا کہ وہاں سے کوئی آواز دے رہا ہے دیکھا کوئی نہیں ہے تو جن جو ہے نا کھیلتے ہیں اس کے ساتھ یہ جادو میں جس کو ہیلوشنیشن بھی کہا جاتا ہے تو اس کو برے برے خواب آنے لگتے ہیں اور اس طریقے سے اس کو آوازیں آتی ہیں تو اس کا علاج بھی یہ ہے کہ جو ہم نے پہلے بتایا سور فاتحہ پڑھنا ہے سور بقرہ کی ایک سے لے کے پانچویں آیت سور بقرہ کی ایک سو دو آیت سور بقرہ کی ون سکسٹی تری آیت اور آیت الکرسی سور بقرہ کی ٹو ایٹی فائی اور ٹو ایٹی سکس آیت یعنی کہ آمن الرسول بمہ انزلہ الہی میں ربیہ والمومنون سور عالی مران کی ایٹین سے نائنٹین آیت سور عالی مران کی ایک سو پندرہ سے ایک سو اٹھارہ اور سور سافہ ایک سے لے کے دس سور احقاف کی ٹو ایٹی نائن سے تھٹی ٹو آیت اور سور رحمان کی تھٹی تری سے تھٹی سکس آیت اور سور حشر کی ٹنٹی ون سے ٹنٹی فور آیت اور سور جن کے ایک سے لے کے نو آیت اور سور اخلاص اور سور فلق اور سور ناس اور بعض کیسوں میں آزام بھی دینا ہے وہی علاج ہے اور اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس شخص کو وضو کرنے کے لیے کہنا چاہیے کہ وہ جتنا ہو سکے وضو کی حالت میں رہے اور اسی طریقے سے فلق ناس پڑھنا ہے سور صافات اس کو صبح شام سنانا ہے خاص طور پر بیٹ کو سونے جانے سے پہلے اس کو بولنا ہے کہ سور صافات پڑھ کے سو سور صافات پڑھ کے سو انشاءاللہ یہ ساری چیز ختم ہو جاتی ہے بڑے آسان چھٹکلے ہیں آسان آسان جو ہی نے ٹیکنیکس ہے سور صافات پڑھنا ہے سور صافات پڑھے جئے سو گئے وضو کر کے کیا ہے کوئی جنہ کے آپ کو پریشان نہیں کرے گا کوئی آپ کو برے برے خواب نہیں بتائے گا تو برحال یہ آسان طریقہ ہے اور ایک چیز کیا ہے یہ بھی بڑی پاورفل چیز ہے اس کو بھی صبح شام پڑھنا چاہیے اور اس طریقے سے سور فسلت اور الفتح الجن دن میں تین مرتبہ اس کو پڑھنا اور سننا ہے جس سے انشاءاللہ یہ جو جادو ہوتا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے